بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل ایٹا فور یوں پیارے دوستو ہم نے کیپی کے فورت کلاس جنرل سائنس کی ایم سی کیوز کا جو سلسلہ شروع کیا ہے آج اس کا لاس چپٹر یعنی چپٹر نمبر ٹین اپلوڈ کر لیتے ہیں اس کی نائن چپٹرز میں آلیڈی اپلوڈ کر چکا ہوں اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک ہے جن دوستو نے ابھی تک ان کو واش نہیں کیا ہے تو آپ سب دوست ان کو بھی واش کر سکتے ہیں یہ جتنی بھی ایم سی کیوز میں اپلوڈ کرنے والا ہوں یا کر چکا ہوں یہ ساری ایم سی کیوز کنزسٹنٹلی ہر ٹیسٹ میں بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں خاص طور پر ایٹا کی ٹیسٹ میں یہ ساری ایم سی کیوز بار بار ریپیٹ ہوئے ہیں تو جنہیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے جن دوستو نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بل آئیکن پر کلک کریں اس کا یہ پیدا ہوگا کہ میں جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہوں گا اس کی نوٹیپکیشن آپ سب دوستوں کو آتے رہیں گی یہاں پر اس میں چپٹا نمبر ٹین ہے ٹیکنالوجی این ایوری ڈیل لائف یہاں پر اس میں کہتے ہیں رزمرہ زندگی میں ٹیکنالوجی اس ایکسرسائز میں ہمارے ساتھ فرسٹ کویسٹن ہے ٹیک دا کریکٹ انسر یعنی درست جاب پر نشان لگائے تو یہاں پر اس میں ہمارے ساتھ فرسٹ کویسٹن ہے کلینیکل ترمومیٹر ایز یوز ٹو یہاں پر اس سوال میں کہتے ہیں کہ کلینیکل ترمومیٹر کس کے لئے استعمال ہوتا ہے یہاں پر اس میں کریکٹ آپشن ہے آپشن سی یعنی کلینیکل ترمومیٹر بخار چیک کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے یہاں پر اس سوال میں کہتے ہیں کہ ایک پرزم کے کتنے کونے ہوتے ہیں تو یہاں پر اس میں کریکٹ آپشن ہے آپشن ڈی سیکس پرزم کے کونوں کی تعداد چیہ ہوتی ہے کیونکہ ایک پرزم کے اندر دو ٹرائنگولر سرپس اور تین ریکٹینگولر سرپس ہوتے ہیں تو یہاں پر اس لئے کریکٹ آپشن یہی ہے نیکس کوئشن کر لیتے ہیں کوئشن نمبر تری یہاں پر اس سوال میں کہتے ہیں کی کیوپ کی ٹوٹل کتنی ستے ہوتے ہیں تو یہاں پر اس میں کریکٹ آپشن ہے آپشن سی سیکس یعنی کیوپ کی چیز ستے ہوتی ہے تو یہاں پر کریکٹ آپشن یہی ہے نیکس کوئشن کر لیتے ہیں کوئشن نمبر فور یہاں پر اس سوال میں کہتے ہیں خود کی تصویر کہنچنے کو کیا کہتے ہیں یعنی خود کی تصویر کہنچنے کو سلپی کہتے ہیں تو یہاں پر اس میں کریکٹ آپشن ہے آپشن بی نیکس پیشن کر لیتے ہیں یہاں پر اس سوال میں کہتے ہیں کہ کونسی چیز ابتدائی تبیع امداد میں سوجن کو کم کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے تو یہاں پر اس میں کریکٹ آپشن ہے آپشن ڈی یعنی درد اور سوجن کو کم کرنے کے لیے ہم تبیع امداد میں کونڈ پیک استعمال کرتے ہیں نیکس پیشن کر لیتے ہیں پیشن نمبر سکس یہاں پر اس سوال میں کہتے ہیں کہ خون کا دباؤ ایک سو ساٹ بائی ہنڈرڈ کیا کہلاتا ہے تو یہاں پر اس میں کریکٹ آپشن ہے آپشن بی ہائی بلڈ پریشر تو یہ ہمارے ساتھ ایک ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے یعنی دہ بلڈ پریشر ایک سو ساٹ بائی ہنڈرڈ is a ہائی بلڈ پریشر امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سب دوستوں کو پسند آئے ہوگی جن دوستوں کو ویڈیو پسند آئے ہو سمجھ گئے ہو تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں شکریہ اللہ حافظ